اساملیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے سپریم کورٹ بارہا کہے چکی تھی کوئی کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارسٹریڈنگ روکے اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں دو سو ستائیس ریزرو سیٹے کس کے پاس جائے گی ستر سیٹے نشنل اساملی باقی پرونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے ہم ادلیہ سے اتماع کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے تدارک نہیں ہوگی الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ فرامن رہے لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کس طرف چل پڑے گا کیا تیسری قوتوں کو ہنے کی اجازت دی جاری ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ادلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ادلیہ اس مسئلے کو دیکھیں نمائی کرتے ہیں اور وہی لیٹ کرتے ہیں میں اس کے نمائندے کی حصیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمرو کے سامنے ہمارا انٹائر پراسس ہوا ہے الیکشن کا ہم نے جتنے الیکشن کرائیں اس پارٹی نے ہمیشہ فری فیئر ان ٹرانسپیرنٹ کرائیں الیکشن کمیشن کے پاس آئینی خانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمیشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر آلڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکٹری جنرل آلڈی ریزائن کر چکا تھا ہائی کورٹ کے جج صاحب نے چار گھنٹے اس کیس کو سنا تھا اس چار گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں پشاور والوں سے پوچھے ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے اتنے سخت الفاظ اس وقت کوٹ میں بھی استعمال کیے تھے ان سارے سیاسی رہنماؤں کو یہ جو ریمنن پی ڈی ایم کے ہیں ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ آٹھ تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا یہ اپنے اپنی سیٹ آپ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری پیئر ان ٹرانسپیرنٹ ہوئے ان کو ان کا پتہ ہے اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے اور ہمیں امید انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام میں سے ستر پی سد عوام کی امنگوں کی نشانی ہے یہ عوام کی بنیادی حق ہے کیس کے مطابق الیکشن کریں سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مدودی کی کیس میں نائنٹین سکسٹی فور میں سٹل کر چکی ہے بینظیر کے کیس میں سمبل والے میں ایٹی نائن میں سٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزول کیا ہے اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل سیونٹین میں موجود ہے کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کل آپ نے دیکھا ہے پہ در پہ پر اس کارپرنسز ہوئی ہے باپ بیٹی بانجا بتیجہ سارے لگے ہوئے ہیں ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے ہم پہلے دن سے کہتے چلے آرہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزول ہوتی تھی اس سملیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے سپریم کورٹ بارہاں کہے چکی تھی کوئی کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں دو سو ستائیس ریزور سیٹے کس کے پاس جائے گی ستر سیٹے نشنل اسمبلی باقی پرونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے اگر آپ دو سو ستائیس سیٹے آپ ریزور ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں سنٹ کے الیکشن میں چیپ منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشنز میں سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا اس وقت سب سے زیادہ نامینش کینڈی ریٹ جو پھیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑیں گے اگر آپ ان سے انڈیپنڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ دہ موسٹ کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں اگر یہ الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیننٹ نہیں ہوئے تو یہ ایکانومی تباہ ہو جائے گی یہ ملک کا بہترین نقصان ہو جائے گا یہ ڈیموکرسی ڈیریل ہو جائے گی یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا یہ جو قابض بیٹے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے ان کی پارٹی بچے ان کی پوزیشن بچے یہ پارٹی بچے ان کی پوزیشن بچے وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں یہ بچے ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں توڑی سی آپ یہ دیکھیں ان کی یہ دیکھیں کہ جب جب کوئی کیس آتا آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لے درہے اس کو ایک بچے موسیقہ امران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے مارے پلے میرے پاس لے کے آؤ پیٹیشن میں سمجھا مونٹرین جج لگایا تھا وہ اس مقدمے کی لگایا تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ تاہیات مونٹرین جج لگ گئے ہاں تہلی کے انساق سپنی پورٹ کی ریجسٹری میں پرخاص لے کر گئی چھپی کے دلی رات کو ریجسٹر دھستے بھاندھا بھاندھا آیا اس نے کہا کہ پیٹیشن کے در دل تہلی کے انساق کے لوگوں نے کہا کہ پیٹیشن جو بھی تیار رہے ہیں اس نے کہا ہمیار بیٹری آپ پیٹیشن کے لیات کریں اسی عدالت میں صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دیا کہا ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دینے والا چہرہ دکھانے کے کابل نہیں ہے کسی کو جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جیل میں وزن خبر ملتی تھی کہ تین ہفتوں کے لیے بنچ ڈرال ہو گیا یا بنچ یا کوئی جج چھٹی میں چڑھا نہیں جاتا نہیں تھا بھی جاتا کانی فائدی ستھا آپ کے معاملے میں مائن ڈرال شپ سے یہ پوچھنا چاہتے کہ وہ آپ کے برادر ججج تھے آپ نے کیا 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 کوئی جسٹس عظمت طریق ساتھ جو ہم کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک معمی کمائی تھی اور انہوں نے جس طرح سے پرسنل ہی ذاتی طور سے اثر انداز ہو کر انہوں نے جی آئی تی بنوائی انہوں نے وٹس ایٹ پال سین انہوں نے تک ایک بدیریازم کے خلاف سابش تھی اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے اس کے کتہ بھٹتہ تھے مارشل لوہ نہیں لگاتے تو آپ کے کمبختوں کمبختوں نے جو بیشن مارشل لوہ لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوئے ملک نے جو خرائی سے جنم جنم لیا ہے وہ زبان پاک سے کم اور عمر اصابندیال کی کورسی سے زیادہ جنم لیا ہے ساکر نصار کو تو پوری قوم جانتی ہے لیکن آپ کا ساکر نصار سے بڑا مجرم جو چھپکی خرم میں بیٹھا اس کا راہ میں چسٹس آفت سائیڈ کوتا اور مظاہر علی نکوی جس کے خلاف غبن کا کرپشن کا ریفرنس گیا ہوگا ہے لیکن اس پہ سام بن کے بیٹھے شرم کرو عمر اصابندیال شرم کرو ہر کیس جس میں عمر اصاب کا فائدہ اصاب ہوتی ہے جو سنگی بہتر کوئی نہیں ہے بہتر یہاں پر شاور میں سارے فیصلے ایک ہی جس کرے گا جیسے رکھتا ہے کہ اس کا جس نہیں ہے اور اس کے پانے کر اندر ہو مجودہ بینچ ہے اس میں جو موظر جس حیوان بیٹھے ہیں یہ جس حیوان کا ہمارے متعلق رون کے حیالات ہیں ان سے بھی کوئی نواقب نہیں ہے نہ ہم نواقب ہیں اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے کا انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو کف میں فرق ڈالا جا رہا ہے اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے فوئی کوٹ کس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فوئی کوٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے آپ کے لئے بھی ہے کہ جس طرح جو ہے وہ نواشی کو ڈس کوالیفائی کیا گیا تھا بینچ میں بیٹے بعد جیس سہبان کی فیملیزوں پر گیری میں بیٹھی تھے اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے اور یہ جیسے بعد میں بیڈیو بھی گیا اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے اگر اس پہ سہولتکار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دے ملک کون چلائے گا ہمارے بھدیر آباد کی کیس میں ایک لڑکا ہے وہ غریب ہے صرف اس کا یہ قصور ہے دو مہینے اس کو حفظے بیجا میں رکھا گیا اب گرفتالی ڈالی ہے ہفتہ پہلے تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلامباد پیش ہوں آئی جی پنجاب پیش ہوں تب کونسی قیامت آگئی ہے کہ دونوں آئی جیس کو طلب کر لیا گیا ہے دو اداروں میں بیٹے لوگ کیا آپ کو کھلا رہے ہیں کیا تماشا کر رہے ہیں یہ ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے تمہیں جو کہتا ہوں میں ایک عمامی نمائدہ ہوں میں نے کہا ہے شباز شریف کا سنا دیں شباز شریف کا شباز شریف کا سنا دیں یہ لیٹس پر دیکھیں یہ آپ نے ان کو دیکھا ہے ہم عدلیہ سے اتماز کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے تدارک نہیں ہوگی الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ فرامن رہے لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو مل کس طرف چل پڑے گا کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جاری ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھیں کل آپ نے دیکھا ہے یہ دو دنوں میں ہم نے ابھی دو پیٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن جب اڈیالا جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج سائبان سے ریکوست کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اڈیالا جیل آ جائیں آپ ہنڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے ان سے ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کہنلی گراؤنڈ پہ رہے آپ کے سامنے یہ پیٹیشن ہم فائل کر چکے یہ اسی سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں اسے کس طریقے سے نامنیشن فارم چینے گئے یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا اور جن کو نہیں اٹھایا گیا جن کی ایک سکروٹنی ہو گئی ہے اس کی سکروٹنی پہ آڈر نہیں ہوا اگر آپ عورتوں کی نامنیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو یہ بھی ایک ریکوارمنٹ ہے فائی پرسنٹ ہونا ہم ادلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسس سے نکالنا یہ ڈیباکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی کائن لی اس پہ نظر رکھیں اور اس کے طرح اقدامات کریں جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹنڈے کمرے میں رکھا گیا یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پرشر ڈالے اور ٹیریلائز کرانے کیلئے ساری ایک سازش ہو رہی ہے عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہیں کہ کائن لی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے یا عوام خود کریں یا عدلیہ کرے گی ہمارے عوام سے تو امید درخواست ہے کہ وہ فرامن رہے لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے ان کے بنیادی حق اس پراسس میں پارٹی سپورٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھیں یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے اس الیکشن پراسس میں پارٹی سپیٹ ہونا ضروری ہے اس الیکشن پراسس کا مکمل ہونا ضروری ہے اگر سپریم کورٹ نے سومٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن آٹھ فیبریری ہو تو اس کا ہر سٹپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن اپ دے ریٹن کنڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو اس سب کیلئے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویجن میں دیکھ لیں باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی